حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا شام کو خالی ہاتھ لوٹے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دے دیں کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی کود روئے گی مگر تم ہی حسا دے گی نبی بھول کر بھی نہ ماں کو رولانا ایک چھوٹی سے غلطی پورا عرش ہلا دے گی حالات کے خدموں پہ خلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جتارہ تو زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا بات لفظوں کی نہیں لہجے کی ہے لہجے بدل جائیں تو میٹھے لفظ بھی تیر کی طرح دل میں چپتے ہیں میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان خود پہ کریمان وارے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کی دعا مقبول ہوتی ہے والد مسافر مظلوم مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی زلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ یا گوصل تک دوسروں کے خاطر جیتا ہے بہت ہی مان ہے تم پر سنو پاس وفا رکھنا سبھی سے تم ملو لیکن ذرا سا فاصلہ رکھنا بچھڑ جانا بھی پڑتا ہے ذرا سا حوصلہ رکھنا وہ سارے وصال کے لمحے تم آنکھوں میں سجا رکھنا ابھی امکان باقی ہے ابھی لب پر دعا رکھنا بہت نایا بہیندے کو ہمیں سب سے جدا رکھنا اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے واوستہ ہیں تو یقین کریں آپ کا وجود خابل رشک ہے اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ پو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوں صاف کرتا ہے جلال الدین ڈرومی کہتے ہیں خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان سوہ مسئلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ خادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے اگرچہ اسے چالیس دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے دو دن کی زندگی ہے اسے دو ہی اصولوں پہ گزار دو رہو تو پھولوں کی طرح بکرو تو خوشبوں کی طرح سچ ایک کہتے ہیں کہ ہسنے کی جگہ دنیا نہیں چشم عبرت نئے چمن کے پھول مرجانے کے بعد بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلیقی ضرورت ہو سکتی ہے دیواغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چروہ ہے ایک چروہہ مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا روح محبت کے خیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے ایک دلچسپ حقیقت جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا سیدھے ہاتھ کا فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دس درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ محلے کی مسجد میں مغرب کے وقت وضو خانے میں ایک بابا جی وضو کر رہے تھے ایک نوجوان جو وضو کر چکا تھا بابا جی نے اس سے کہا کہ بیٹا ازان کا وقت ہو گیا ہے ازان کہہ دو نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں مجھے شرم آتی ہے بابا جی نے وضو مکمل کیا اور ازان دینے والے چبوترے کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑے چلو پھر ہم ہی بے شرم بن جاتے ہیں اللہ کے فیصلے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھایا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہوتوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی اور جو ہماری ہیں دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی اور اس میں مطمئین ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشان سے بہتر ہیں علم ہے عشق و مستی کے صدا پابند نہیں رہتے صدا خوشیاں نہیں رہتی ہمیشہ غم نہیں رہتے درہ دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے محبت ہو تو کہہ دےنا یہاں اب ہم نہیں رہتے جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سائے دھیوار نہ مانگو کاش چھڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے ذرا سبھل کر مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر اقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا خدا کا رخص تو ہر کس زمین پہ کم نہیں یارو مگر ایک آنٹنے والے مگر یہ بانٹنے والے گزر لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے گزر لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے صبح ہوتے ہی وہ تاروں کے قیادت چھین لیتا ہے تریخے سیک اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا تُو نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تری رحمتوں نے پال رکھا ہے کاغس کی کشتی تھی مٹی کا کنارہ تھا کھیلنے کی مستی تھی دل اے آوارہ تھا کہاں آگئے اس سمجھداری کی دلدل میں ان آدان بچپن ہی کتنا پیارا تھا ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے خابل ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا ہر شخص کو اس دل میں بسائے نہیں کرتے خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے بے شک اللہ آنکھوں کی سطح صدا گیلی نہیں رہنے دیتا وہ جب ہسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہساتا ہے کہ عشق رشق میں پڑ جاتے ہیں مجھ سے میری عمر کا خسارہ پوچھتے ہیں یعنی لوگ مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں میں بتا چکا ہوں میرا ان سے تعلق نہیں رہا انہی یقین نہیں آتا اور دوبارہ پوچھتے ہیں اپنے دن کی افتداد تین چیزوں کے ساتھ دیجئے کوشش سچ یقین کوشش بہتر دن کے لیے سچائی اپنی کام کے ساتھ یقین اللہ کی ساتھ پر کون آنکھوں میں چھپے کر وکو پڑتا ہوگا لوگ اتنے بھی سمجھ در کہاں ہوتے ہیں فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا کھلونا عشق پیسہ اور پھر خدا خدا دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا خبول ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے عامال میں ایک نیگی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخش کرتے اور تکلیف دیتے ہو صدخہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سرا ہو کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں محروم اور نامحروم کے خوانین آپ کی دلیلوں اور حیلوں سے بدل نہیں جائیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نمازی کا تانہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف صرف کرم کی چادر سے ڈھام دیا جاتا ہے بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں دل سکون سے لبریز ہو جائے گا یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے بہت سے سال لگے اور سال بھی جوانی کے پکڑی جب نبس میری تیبے جائے بولا وہ زندہ ہے تجھ میں تو مر چکا ہے جس میں بزب میں چپ کے کیوں بیٹھے ہو کچھ تو بیان حالات کرو سننے والے دل رکھتے ہیں کھل کر دل کی بات کرو میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا کبھی کبھی دعا بہت جلدی خبول ہو جاتی ہے لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے اے بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے ہیں رابطوں میں تھوڑے کمزور ہی ہم لیکن تعلق نہیں ٹوٹے گا بھروسہ رکھنا کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں تیرے پاس روح نہیں میرے پاس لباس نہیں مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں سنink تھوڑے جل مانگ لیتے ہیں موسیقی موسیقی